ہائی اور ہیلو دس ریتیس ویلکم بیکٹو دا کلاس آسا کرتا ہوں آپ سبھی بہت اچھی ہوں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے بیجی وین جکو کا جوڑ یعنی کی یہ جو ایکویشن دیا رہتا ہے ٹھیک ہے الڈیوی کے ایکویشن اس کو کیسے ہم لوگ جوڑتے ہیں اگھٹاتے ہیں اس طرح کے سوال کافی زیادہ بچوں کو پریشان کرتا ہے بٹ ہم لوگ بہت ہی ایزی میں میں چار اگزامپل کے ساتھ جایدہ نہیں صرف چار اگزامپل کے ساتھ ہم لوگ سیکھیں گے اس ویڈیو میں کیسے آپ اس طرح کے کوشنز کو سالو کر سکتے ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دو سبسکرائب کلاس ہوئیں اور سو پریز دا بے لائک ہے دیکھئے کیسے اس کو ہم لوگ سالو کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھئے جیسے یہاں 5A ہے یہاں 12A ہے یہ ایک جیسا اٹھوں میں یہ 7B ہے اور یہ 7B ہے یہ ایک جیسا اٹھوں میں اگر آپ کو بولا جائے X پلس X کو جڑنے ہیں تو دونوں ایک جیسا ہے تو آپ بول دیجئے گا 2X اگر آپ کو بولے X پلس Y کو جڑنے ہیں تو آپ کیا بولیے گا آپ ہی بولیے گا یہ آنسر ہوگا کیونکہ یہ نہیں جڑنے والا ہے ہے نا جب بھی آپ کو دو پین بولے ایک پین یہ ہے اور ایک پین یہ ہے تو آپ بول دیجئے گا دو پین ہے اگر آپ کو بولے ایک پین اور ایک کوپی ٹھیک ہے تو آپ کیا بولئے گا آنسر تو ہی بولئے گا ایک پین ایک کوپی کیونکہ یہ نہیں جھٹے گا یہ الگ چیز ہے تو اسی طرح سے ہم لوگ یہاں پہ کریں گے یہاں 5 ہے اور یہاں پہ 12 ہے تو آپ بیسک پہلے سیکھتے ہیں تو ایک طرف ایک جیسا ہے مطلب ایک طرف لکھ دیجئے تو یہاں بھی ہو گیا یہاں پہ ہو گیا 12 ہے اب یہاں پہ minus 7 بھی یہاں پہ ہو گیا minus 7 بھی آپ دیکھیں یہ دونوں جھٹکے کتنا ہو جائے گا 17 a اور یہ دونوں جھٹکے کتنا ہو جائے گا 14 b تو یہ ہو گیا آنسر ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہے 7 a اور یہ ہے 3 a تو کتنا ہو گیا یہ دونوں 10 a اب اس کو ہم لوگ پہلے برائکٹ ہٹا لیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ لکھتے ہیں 7 a minus 5 b plus 3 a plus 7 b یہاں پہ plus minus minus 2 a اور یہاں پہ ہو جائے گا plus 5 b clear ہے اب دیکھیں یہاں پہ 7 a ہے یہاں 3 a ہے یہاں پہ کیا ہے minus 2 a ہے تو 7 اور 3 a کتنا ہو جائے گا 10 a یہاں پہ لکھ دیجئے minus 2 a یہاں پہ ہے 7 b یہاں پہ ہے 5 b یہ دونوں کو جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا 12 b اور یہاں پہ minus 5 b کو یہاں پہ لکھ دیجئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد دیکھیں 10 a میں سے 2 a چلا گیا تو کتنا ہوگا 10 a میں سے 2 a چلا گیا تو 8 a ہوگا plus 12 b میں سے 5 b چلا گیا تو کتنا ہوگا 7 b تو یہ ہو گیا آپ کا answer سمجھ بیا اس طرح سے آپ کو solve کرنا ہے چلیے ایک اور example سے سمجھتے ہیں دیکھیں اس کو solve کرتے ہیں ہم لوگ example number 3 یہاں پہ آپ پہلے یہ دیکھیں کون term ایک جیسا ہے جیسے یہاں 15 x square ہے اس کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 15 x square ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ بھی ہے 7 x square تو اس کو بھی ایک جیسا لکھ دیتے ہیں 7 x square ٹھیک ہے یہاں پہ ہے minus 5 y square اور یہاں پہ ہے plus 5 y square اور یہ ہے minus 7 a minus 7 b ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ دونوں ایک جیسا ہے تو اس دونوں کم لگ جوڑ سکتے ہیں کتنا ہو جائے یہاں پہ 22 x square یہاں پہ دیکھیں minus 5 y square plus 5 y square کٹ دیں گے کٹ دینے کا مطلب ہوگیا 0 کیونکہ 5 y square میں سے 5 y square چلا گیا تو 0 بچا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے minus 7 b sorry minus 7 a minus 7 b اب تینوں الگ الگ بس ہی آپ کا ہو جائے گا answer ٹھیک ہے تو اس طرح کے سوالوں کو ہم لوگ ایسے حل کرتے ہیں اب اس میں دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں 7 a cube ہے اور یہاں پہ minus 7 a cube یہ plus 7 a cube minus 7 a cube تو کٹ جائے گا کٹ جائے گا کامتلاب ہوتا ہے 0 ہو گیا یہاں پہ بچ گیا کیا minus 2 a cube تو یہاں لکھ دیجئے minus 2 a cube اب دھیان سے دیکھیں یہاں پہ minus 5 b square plus 5 b square کٹ گیا مطلب 0 ہو گیا اب یہاں بچا minus 7 a اور یہاں بچ گیا minus 2 b بس یہ ہو گیا answer سمجھ میں اس طرح سے آپ کو solve کرنا ہے اب آپ کو کوئی بھی doubt ہو کوئی algebraic expression میں جوڑنے یا گھٹانے سے doubt ہو تو آپ comment کر پوچھ سکتے ہم سے جیسے دیکھیں minus 5 a a b ہے اور یہ plus 2 a b ہے یہاں پہ minus 3 a اب اس کو کیسے پہ جائے گا تو یہی answer ہو جائے گا اس سے جاتا کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو like this video اگر آپ کو پرسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ سیئر کیجئے کومن کر کے بتائیے کوئی ڈاؤ